موسیقی شاکم نصار ڈی جی محکمہ اوقاف کی تلبی اور دیگر اہم مقدمات پر سماعت کریں گے موسیقی آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل شہباز شریف کا دس روزہ جسمانی ریوانڈ اکتیارات سے تجاوز کیا قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا نیب نے تساب عدالت سے چودہ روزہ جسمانی ریوانڈ کی استدا کی تھی سابق وزیراعلا کے بوکلا نے ریوانڈ کی مخالفت کر دی قوم کے نوے کروڑ روپے بچائے کرپشن کرنے والوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا لٹےے آپس میں مل گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی اپنی نید اور صحت خراب کر کے عوام کے لیے کام کیا شہباز شریف کا عدالت کے روبرو موقع احتساب عدالت میں پیشی شہباز شریف بکتر بندگاڑی سے اترے لفٹ تک آئے بال سوارے اور جج کے چیمبر تک گئے چیمبر میں سماعت کی مخالفت کی اور کمرہ عدالت میں آئے سماعت کے بعد پھر لفٹ سے نیچے آئے بکتر بندگاڑی تک پہنچے رش کی وجہ سے خادمی آلہ کو اپنے ہی جانساروں کے دھکے لگ گئے اوپوزیشن لیڈر لڑکھڑا گئے کچھ لمحے توازن بھی کھو بیٹھے پھر ہمت کی گاڑی کے دروازے کا سہارا لے کر چڑھ گئے ایلکاروں نے کسی کو گاڑی کے قریب نہ بھٹکنے دیا شہباز شریف کی احتساب عدالت پیشی پر سخت بھیڑ لیگی رہنما اور کارکنوں کی کسیر تعداد نے گاڑی کو گھیر لیا بکتر بندگاڑی پر چڑھنے کی کوشش کاجہ عمران نظیر ڈگمگا کر گاڑی سے نیچے آگری ہے عدالت کے اندر بھی افراد تفریق کے مناظر غیر متعلق افراد کو عدالت سے نکال کر کر روائی شروع کی گئی سابق وزیرعالہ کی عدالت میں پیشی لہورڈ نیوز پھر سبقت لے گیا بر وقت اور سب سے پہلے لمحہ با لمحہ کبرج سیکیورٹی کی چھ گاڑیوں کے علاوہ ایک ایمبولنس بھی ساتھ رہی عدالت سے نیب آفیس تک کے مناظر صرف لہورڈ نیوز کی سکرین پر احتساب عدالت میں پیشی کے بعد شہباز شریف نیب حوالات منتقل دوپہر کے کھانے میں شہباز شریف نے سادہ غزہ کھائی تحقیقاتی ٹیم کی شہباز شریف سے پوچھ کچھ دس دن آپ کے پاس ہوں آج آرام کرنے دے شہباز شریف کا ٹیم کو جواب بڑے بھائی کی بھی چھوٹے بھائی سے ملاقات کی خواہش ملاقات کے لیے ڈی جی نیب کو درخواست بھیج دی حمزہ شہباز کا بھی نواز شریف سے رابطہ پارٹی امور مشاورت سے چلانے پر اتفاق موسیقی شہباز شریف کی گرفتاری پر لیگی رہنما برہم حکومت اوچھے ہتکنڈوں پر اتر آئی شہباز شریف کو دھوکے سے گرفتار کیا مریم اورنگ زیب حالات خراب ہوئے تو ذمہ دار حکومت ہوگی عزمہ بخاری بہت جلد حکومت کے مزید سیاہ کارنام عوام کے سامنے لائیں گے شاہستہ پرویز ملک دھاندلی زدہ حکومت نیب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے رانہ سناولہ شہباز شریف نے قوم کے اربو روپے بچائے جس کی سزا دی جا رہی ہے پرویز ملک صوبے کو ترقی دینے والے عوامی لیڈر سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے خاجہ عمران نظیر لیگی رہنماوں کے احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو شہباز شریف کا نام ای سی ال میں شامل کرنے کا امکان قانون کے تحت ڈی جی نیب نام ای سی ال میں شامل کرنے کے لیے چیئرمن نیب کو خط لکھ سکتے ہیں نواز شریف مریم نواز کیپٹن سفدر کے نام پہلے ہی ای سی ال میں شامل شہباز شریف کی گرفتاری پر احتجاج لیگی رہنماوں کو مہنگا پڑ گیا ایم این اے وحید عالم خان اور ایم پی اے میاں مرہوب کے خلاف مقدم آدرج دونوں رہنماوں نے لوگوں کو ساتھ ملا کر ریگل چاک پر ٹائل جلائے اور سڑک کو بلوک کیا تھانا سیویل لائنس پولیس مسلم لگنون کی غلطیوں پہ غلطیاں 16 اکٹوبر سے پہلے پنجاب اسمبلی کا جلاس بھولانے کی ریکوزیشن جمع کرا دی پنجاب حکومت نے 16 اکٹوبر کو بجٹ جلاس بھولا رکھا ہے اوپوزیشن نے شہباز شریف کی گرفتاری پر بحث کے لیے ریکوزیشن جمع کرا پہلے سے جاری جلاس میں کوئی اور کارروائی نہیں ہو سکتی حنیف عباسی کی کیمپ جیل منتقلی کا معاملہ حنیف عباسی کو کوئی بیماری لاحق نہیں پی آئی سی ڈاکٹرز کی ریپورٹس پی ڈنٹرن کیمپ جیل کو محصول شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد شہر میں احتجاج زلہ انتظامیہ نے تضاوزات کے خلاف آپریشن غیر معینہ مدت کے لیے روک دیا آپریشن اب شہر کے حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے دوبارہ شروع کیا جائے گا ڈی سی لاہور کیپٹن ریٹائیڈ انوار انھر محکمہ اقسائز فرید کوٹ ہاؤز کی عمارت خطرناک قرار دے دی گئی عمارت خستہ حال ہو چکی کسی بھی وقت گر سکتی ہے بیلڈنگ کا فوری طور پر سروے کروایا جائے محکمہ اقسائز نے مراسلہ جاری کر دیا ایڈن ہاؤزنگ سوسائٹی کے متاثرین پھر سڑکوں پر آ گئے لیبرٹی چوک میں مظاہرے کے دوران سڑک کو بلوک کر دیا متاثرین کا نیب سے سوسائٹی مالکان کے خلاف بہت سے ارکدام نہ کرنے کا شکوا مسلم لگ نون والے ڈان بن چکے ہیں ساد رفیق اس حلقے کی وجہ سے خرب پتی بن گیا گندہ پانی گیس کی کمی اینک سو اکتیس کا بیڑا گھرک کر دیا شہید کا بیٹا ہوں بزارت کی ضرورت نہیں ہمائیو اکثر کا وولٹن میں خطاب کہا عمران کی سیڑ جیت کر انہیں توحفے میں دیں گے بابے پاکستان کی تعمیر پوری شروع کی جائے گی جب عمران کان گرے گا تو کوئی اٹھانے نہیں آئے گا شہباز شریفی گرفتاری بزدل حکمرانوں کی ہار ہے عمران کان کوئی حسرت نہ رہ جائے ہر شوق پورا کرو خاجہ ساد رفیق انتخابی جلسہ سے خطاب بے شرم حکمرانوں کے ہوتے ہوئے ملک ترقی نہیں کرے گا عوام کا وزیراعظم آج بھی نواز شریف ہے چور دروازے سے اقتدار میں آنے والے چور دروازوں سے ہی باہر جائیں گے شاہد فقان آباسی کا انتخابی مہم کے دوران خطاب ملک میں دھاندلی کی بانی نون لیگ ہے لٹیرو کو سزا ملنی چاہیے شہباز شریف گرفتاری کے مستحق تھے ہم قوم کے خیرخہ ہیں ملک کی ترقی چاہتے ہیں مینہ حاجل قرآن سیکٹیریٹ میں یوم تاسیز کی تقریب سے ڈاکٹر تاہیر القادری کا خطاب زمنی الیکشن اساتیزہ پر پابندیاں لگ گئیں اساتیزہ اور نون ٹیچنگ سٹاف الیکشن سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے کارنر میٹنگ میں شرکت اور سیاسی شخصیات کے ساتھ تصاویر بنوانے پر بھی پابندی آئید ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن آفیسر کو مراسلہ موصول تمام سکول سربراہان کو ہدایات جاری ڈاکٹرز خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے انہیں زمین پر مسیحائی کی زیمہ داری چونپی ڈاکٹرز کے حقوق کے لیے ساری زندگی جدو جہد کی انسانی خدمت کی حقیقی جزا صرف آخرت میں مل سکتی ہے یوسمیر راشد کا کالج اوپیزیشن انسرجن پاکستان کے باونگے کانوکیشن سیکریٹاپ عالی کارکردگی دکھانے والے گریجویٹس نے میڈرز اقسیم کیے صوبائی وزیر سنت بیاسلم اقبال کی زیر سدارتی جلاس جلاس میں اوپوزیشن لیڈرز ڈسٹرکٹ اسیمبلی افیب صدیقی کی بھی شرکت پی پی اکسو اکاون کے مسائل کے حوالے سے تباہت ویقیال کیا گیا ہلکے کی صاف ستھرائی کے لیے مہینہ صفائی منانے کا فیصلہ ایپیت سو اکاون کو موڈل صوبائی ہلکہ بنائیں گے نیا سلام اقبال گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں کلدیپ نائر کی یاد میں تقریب مندرہ نائر نے کہا کہ دادا نے پوری عمر باق بھارت دوستی کا پیغام پہنچایا افسوس کہ امن کی بات کرنے والوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا اور پی ایچ ایف ایگزیکٹیو بورڈی جلاس کی اندرونی کہانی لہور نیوز منظر عام پر لے آیا ملک بھر کی آٹھ ہوکی اسوسییشنز میں پانچ کے سیکٹریز کی ادم شرکت صدر پی ایچ ایف اور سیکٹری کی ایشن گیمز میں ناکامی پر پردہ ڈالنے کی کوشش صدر سیکٹری نے پلیئرز بائی کارٹ اور جگھ ہنسائی کو مالی مسئلہ کرا دے دیا موسیقی موسیقی